اسلام علیکم کیا حال جال ہے آپ سب لوگوں کا امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے خیئیت سے ہوں گے آج کا دن ہمارا سٹارٹ ہوا جیس صفائیوں سے صبح کو پہلے منٹ کر نہا کر فریش کر رہا ہو گئی ناشتہ کے رب منایا پھر ماسی آگئی تو پھر میں نے کہا کہ پہلے جو ہے نا کپڑے دھونے والی مشین آج لگا لی جائے ساری چادریں شدریں آج میں نے اتار کر دیپ سی کلیننگ کرنی تھی تاکہ اچھی سی فیلنگ آئے بارشیں ہوتی رہی تھی کافے دن اور اس کی وجہ سے جو ہے نا گھیمہ گھیمی سی ہر چیز بھی ہو گئی اور ویسے بھی یہ موسم ایسا ہے کہ ہر چیز میں نمی نمی سی ہو جاتی ہے تو اس کے بھی کچھ طریقے کار ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے میں نے واشنگ مشین لگا لی جیسے ماسی یہ پانی شانیوں ڈالا میں نے کہا تو کپڑے شپڑے سکے اندر ڈال دی ہے واشنگ مشین جو ہے میں نے وہ اپنے لان والے سائٹ پر رکھی ہوئی ہے پہلے میں نے چھت پر رکھی ہوئی تھی تھرڈ فور پر پھر بہت زیادہ گرمی تھی پھر میں نے جو ہے گرمی کی وجہ سے اس کو اتروا کے نیچے رکھوا لیا تھا کیونکہ پھر ماسی کو بڑا مسئلہ ہوتا تھا اوپر جا کے واش کرنے میں کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی تو پھر میں نے واشنگ مشین لان میں رکھوائی ہوئی ہے گرمیاں گرمیاں ادھر ہی پڑی رہے گی خیر واشنگ مشین لگا لی اس میں کپڑے شپڑے ڈال کر اس کے بعد پھر میں نے رات جو ہے نا گرین چلی چکن بنایا تھا بہت ہی مزے کا بنا ہوا تھا صبح پراتھوں کے ساتھ ہم نے یہ انجوائی کیا اور رات جو ہے ڈراما نہیں دیکھ سکی تھی میں اگر میرا رات کا اپیسوڈ مس ہو جائے نا تو صبح کو میں بک فسٹ کرتے کرتے ساتھ ساتھ جو ہے ڈراما دیکھ لیتی ہوں یہ آپ لوگ بتائیے گا یہ ڈراما آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں بہت مزے کا ڈراما یہ منہا کو بھی ناشتہ کروایا ساتھ میں اس کو بھی جو ہے نا میں نے پراتھا ہی کھلایا تھا چکن کے ساتھ اور ماشال بہت شاک سے کھا لیا کپڑے سارے دھل گئے اور اوپر پھر میں نے ماسی کو کہا جانے کو رہنے دے چھت پہ تھا بہت زیادہ دھوپ ہے تو آپ نا اس کو سین میں سپین کر کر کے نا ہم نے کچھ چار پائیوں پہ کچھ اس طرح سے ڈال دیئے کیونکہ سپین کے بعد تو بس پھر ہلکی سی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے کپڑے تو آپ کے آل موس سارے ڈرائی ہوتے ہیں سنیکنگ میں میں نے منہا کو یہاں پر گریپس دے دیئے اور اس کو پھر میں نے تھوڑی در کے لیے مووی چلا کے دی تاکہ میں بیٹشیٹس پر ایزیلی چینج کر سکوں کیونکہ بیٹشیٹس میں چینج کرنے لگتی ہوں نا تو یہ مجھے بلکل چینج نہیں کرنے دیتی ایک طرف سے کھینچے گی اس طرف سے کھینچے گی میں ادھر سے سیٹ کروں گی یہ ادھر سے کھینچے گی تو پھر میں اس کو کہیں تھوڑا بیزی کر کے نا پھر یہ کام کرتی ہوں جب میں نے یہ سوفا بنوایا تھا تو پھر میں نے یہ سوفا کے نیچے نا یہ سٹوریج بنوای ہے یہ بہت آؤٹ کلاس رہا ہے لیکن مجھے میری جو ہے نا سب سے بہترین فیصلہ یہ لگا ہے آپ کی ساری بیٹشیٹس جو بھی بلینکٹس سارا کچھ اس کے اندر ایزیلی آ جاتا ہے پہلے میں کبرڈ میں رکھتی تھی اور اب ساری بیٹشیٹس میری جو ہیں اس کے اندر آ گئی ہیں یہ والی میں نے بیٹشیٹس نکال لی ہے یہ میں نے بکرہ ایت پہ آرڈر کی تھی بکرہ ایت سے پہلے اور مجھے جب ریسیو ہوئی ہے نا تو یہ آفٹر ایت ریسیو ہوئی تھی پھر ایت پہ تو خیر بچھائی نہیں گئی تھی تو پھر میں نے اس کو تب سے سنبھال کے رکھا ہوتا اچھا نئی چیز پڑی ہونا تو مجھے بڑا مسئلہ ہوتا رہتا ہے جیسے نئی بیٹشیٹس ہیں یہ نئی برتن ہیں اب کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ سنبھال سنبھال ہوتے ہیں ہر کسی کے اپنی اپنی نیچر ہے کہ کوئی گیسٹ آئے گا تو بچھائیں گے کوئی اس طرح کا چیز ہوگی تو پھر نئی بیٹشیٹس بچھائیں گے یہ نئی برتن پھر نکالیں گے اچھا یار میرا اس طرح سے ہے کہ میں نئی بیٹشیٹ یہ نئی برتن لیا ہونا تو مجھے ہوتا ہے اس میں برتن ہے تو اس میں کھانا ڈال کے کھا لے اور میں نے وہ ایکسپیئنس کر لینا ہوتا ہے برتن ڈال کے اس میں کھانا شانا ٹرائے کر لینا ہوتا ہے میں مانوں کو تو جب کی تب دیکھیں گے دیکھیں گے خود تو انجوائے کریں بیٹشیٹس کا بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ مجھے ہوتا ہے کہ بس نئی بیٹشیٹ آئی ہے تو اس کو میں بچھا لوں چاہے میں اس کو دو دن کے ہی بچھاؤں یہ ٹرائے کرنے کے لیے بچھاؤں تو اسی طرح سے مجھے بیٹشیٹس کا بہت زیادہ شوق ہے مجھے ہوتا ہے کہ بس ہر طرح کی کلرز ہوں سوفٹ کلرز ہوں تھوڑے سے جو ہیں ڈار کلرز ہوں تھوڑے سے سالٹ کلرز ہوں تو اس طرح کر کے بہت سی بیٹشیٹس لینے کا شوق ہے مجھے بیٹشیٹس بہت اچھی لگتی ہیں اور آج کلنا میرا تو لائٹ کلرز پر دیلا ہے اس طرح کی بیٹشیٹس جو ہیں بڑے لائٹ لائٹ ہیں بڑے اچھے کلرز مجھے بڑے اچھے لگ رہے ہیں تو خیر اس کو پھر میں نے تب سے یہ کہہ رہی تھی میں نے کہا اچھا نہیں بچھاتی پڑی رہنے تو کوئی آئے گا تو بچھا لوگی پر بس آج مجھ سے رہا نہیں گیا پھر میں نے آج نکال کے بچھا آئی دی اچھا رکیاں میرے ولوگز کے بعد مجھ سے کومنٹس میں پوچھتی رہتی ہیں بیٹشیٹس کا بیٹشیٹس کہاں سے لیتی ہیں بیٹشیٹس بہت اچھی ہوتی ہیں کلرز بہت اچھی ہوتی ہیں اچھا میں نے بیٹشیٹس لیتے ہوئے میں ٹیکسٹائل ٹرائب سے ہی بیٹشیٹس لیتی ہوں ساری ٹھیک ہے ان کے کلرز بہت اچھے ہوتی ہیں ان کی جو ہے نا میں فائف پیزیس والی لیتی ہوں جس کے اندر فور پلو اور ایک بیٹشیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے کلرز ان کے خراب نہیں ہوتے کلر کی گیرنٹی ہوتی ہے دانہ نہیں بنتا بلکل میرے پاس اس طرح کی بیٹشیٹس بھی ہیں جو میں چار چار سال سے استعمال کر رہی ہوں ان کی اور نہ ان کا کلر فیڈ ہوتا ہے نہ اس پہ دانہ آتا ہے اور پیور کارٹن کی ہوتی ہیں اس کے اندر لائک وہ جیسے اتنا ریش می دھاگا وغیرہ یا کچھ اس طرح تھوڑا سا سوتی والا ٹچ کچھ بھی نہیں ہوتا پیور کارٹن ہوتا ہے اور سائز اتنا بڑا ہوتا ہے نا بہت بڑے سائز کی بیٹشیٹس لائک کینگ سائز کے بیٹس پہ ایزی لی آ جاتی ہیں اور بہت زبزر سائز ہوتا ہے کالٹی بھی بہت اچھی ہوتی تو میں ساری بیٹشیٹس چار سال سے مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی لوکل مارکرٹ سے جا کے بیٹشیٹس لی ہے میں ساری بیٹشیٹس انہی سے ہی لیتی ہوں اور ساری بیٹشیٹس تقریبا میری آلموسٹ وہاں سے اور سلیپ کانسیپٹ سے دونوں یہ آن لائن پیجز ہیں آپ لوگ وزٹ کر لیجئے گا آپ لوگوں کو نہیں جو بیٹشیٹس تغیرہ مل جائیں گی بس پہ اس کے بعد کچھ کپڑے وارہ پریس کرنے والے تھے منہا کے وہ پریس کر کے میں نے جلدی سے ان کو ہینگ وارہ کر دیا جب تک کہ مشین وارہ تو ماسی کو لگا کے دے دی تھی اور ساتھ میں یہ ہے کہ کپڑے میں خود ان کو نکال نکال کے دیتی جاتی ہوں صرف اچھے سے ذرا نکل جاتی ہے کیونکہ پھر ہوتا ہے نا کہ دوسروں کے سر پر چھوڑ دو تو پھر کام ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو ساتھ ساتھ بس پہ ہم وہ کام بھی کر رہی تھی ساتھ ساتھ یہ منہا کا جب سے یہ پن والا میں نے یہ ارگنائز کیا ہے نا میری زندگی آسان ہو گئی ہے پہلے اتنا زیادہ سارے پنز جس کی جو ہے نا آپس میں مکس ہو جاتی تھی جتنا بھی میں ان کو ارگنائز کر لیتی تھی نا وہ میسی سا کریئٹ ہو جاتا تھا جب لگانی ہوتی تھی تو کب ملتی نہیں تھی اب جب سے یہ میں نے اس طرح سے لیا ہے نا بہت آسان ہو گئی ہے زندگی سامنا ڈسپلے میں رہتی ہیں ایزی لی اتار گئے ایزی لی میں واپس لگا دیتی ہوں ویسے تو نا آج کل ساری یہی ٹرینڈ ہے کہ بیٹ شرز کے ساتھ کے ہی پی لوگ کیسز چلتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ گھروں میں یوز بھی یہی کرتے ہیں اور ہماری جہیز میں امیہ دیتی ہیں ذرا یہ کڑھائیوں والے پہلے بہت زیادہ تھا اب تھوڑا سا ٹرینڈین کا کم بھی ہو گیا ہوگا تو یہ اس طرح کے امی نے جب مجھے تکیہ اس طرح کے بنوا کے دیئے تھے سب پہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کڑھائی کروائی تھی اور سب پہ اس طرح سے نا کریشیا کسی پہ موتیوں والا کسی پہ دوسرے آلائکہ وہ بڑی حسرتیں اور وہ بڑی شوق کے ساتھ نا ساری چیزیں بنوا کے دی تھی تو میں نے صرف دو تکیہ باہر نکالے ہوئے ہیں کیونکہ سب بیٹس پہ جو ہے نا بیٹسیٹ کے ساتھ کے پلو کے ایسیز ہوتے ہیں تو ان کی کبھی اتنی خاص ضرورت ہی نہیں پڑی تو دو تکیہ میں نے باہر رکھی ہوئے ہیں جیسے کہ اس طرح کے اپنی جہیز والے تو جیسے کوئی آ جاتا ہے کسی کو دینے پڑتے ہیں نکال کر ایکسٹرا سے پلو اس کی ضرورت ہوتی ہے نا تو پھر میں نے ان کو رکھا ہوا ہے اور یہ جی ہمارا ایسی ہو گیا تھا خراب اب پتہ نہیں کیوں اس میں سے پانی نکل لے لگیا تھا شاید اس کو سروس کی ضرورت تھی اور اس کا پانی دو تین دن وہ سلسل نکلتا رہا اور میں نے کہہ سب سے کہتی رہی کہ اس کو ریپیئر کروا لیں اس کو دکھا لیں تو ان کا بھی ٹائم نہیں لگ رہا تھا اور دیوار پوری پر اس طرح نشان ہو گئے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی پھر جب ایسی سیٹ کروایا یہ پانی والا مسئلہ حل ہوا پھر میں نے اس کو اچھے سے دیوار کو سارا صاف کیا اتنی کی بری لگ رہی تھی میں نے کہا اس سب سے کہہ رہی تھی میں نے کہا جیسے وہ روڈ سائید ہوتل ہوتے ہیں ڈھابی ٹائپ بنے ہوئے وہاں پر اس طرح کی اکثر لائنیں شائنہ ڈلی ہوئی ہوتی ہیں جیسیوں کا پانی یہ گندہ پانی نکل نکل کے وہ حالت روم کی ہوئی ہوئی ہے خیر پھر انہوں نے ایسی جب سیٹ کروا لیا اس کے بعد میں نے اچھے سے پہلے میں نے سپریے کے ساتھ ساف کرنے کی کوشش کی اس کے ساتھ بلکل نہیں ہوا بہت زیدی نشان تھے پھر میں نے اس کو سکروچ پرائٹ کو تھوڑا سا سرف لگا کر اس کو پیار پیار سے دیوار پر رب کیا اور دو تین مجھے اٹیمٹ لگے کرنے میں اور اس کے بعد یہ ہے کہ کلین ہو گیا اس کے بعد میں میں نے روم کی اپنی ڈیپ ڈسٹنگ کی میں نے اس طرح کی چھڑی دراز پر دیکھی تو مجھے لگا کہ اس نے کیا ڈسٹنگ کرنی یہ صرف ویسٹ آف منی ہے پھر میں نے کہا اچھا چلو کونسا اتنی زیادہ ایکسپینسیو ہے ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں بڑی تریفی ہوئی تھی اس کی کہ ڈسٹنگ بہت اچھے سے ہو جاتی ہے اور جب میں نے اس کو ٹرائے کیا اس کو لٹرلی میں امپریس ہوں اس سے مطلب کہ اگر آپ کے ڈرسنگ پر اس طرح سمان پڑا ہوئے چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور مٹی کو تو وہی کہیں ہی نہ کہیں سے آئی جاتی ہے استعمال کرنی شروع کی ہے میں کہتی ہوں کہ پتہ ہی نہیں چلتا مطلب کہ پڑی چیزوں کے اوپری میں اس کو صاف کر دیتی ہوں اور پرفیومز وغیرہ سارے اتنے اچھے سے نیٹ اینڈ کلین ہو جاتے ہیں کہ مجھے نہیں آج زن سے میں نے یہ استعمال کرنی شروع کیا میں نے پرفیومز کو یا جو بھی پرڈکٹ پڑے ہوئے ان کو ہاتھوں میں اٹھا اٹھا کے کپڑے کے ساتھ صاف کر کر کے واپس رکھا ہے اسی طرح سے میں ہلکا ہلکا اس کو اس کے اوپر مارتی ہوں اور بلکل اچھے سے صاف کر دیتا ہے کوئی ڈسٹ پارٹیکل نہیں رہتے پڑی پڑی چیزیں پرفیوم کی بوٹلز میک اپ لپ سٹک ساری پڑی پڑی کلین ہو جاتی ہیں اور ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا ڈیلی آپ ہلکا سا ڈسٹ کر دیں اس کو اور بلکل چیزیں صاف رہتی ہیں تو میری زندگی ایک تو یہ سٹک سے آنے کے بعد ڈسٹنگ والا سیاپا میرا بہت آسان ہوا ہے کیونکہ ڈسٹنگ جو ہے نا وہ میں خود ہی کرتی ہوں مجھے وہ ڈسٹنگ بڑی مشکل کسی کے کیوئی پسند آتی ہے تو ڈسٹنگ والا کام میں ماسی سے نہیں کرواتی وہ پھر میں خود ہی اس کو جو ہے نا کر لیتی ہوں منہ کو نہلا دیا اس کے بعد میں نے آج اس کا شوٹ کرنا تھا تو اس کے لیے پھر نا اس کے بال بہت زیادہ گیلے تھے یہ جو نا ہیر برش تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ انسٹرگرام پہ بہت بہت شیئر کیا ہے یہ بہت ہی فٹیز ہے آپ کے بال بالکل ڈرائی ہو جاتے ہیں سٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں اور بالوں میں بہت اچھا والیوم آ جاتا ہے اچھا منہ کو میں یہ ریگلر یوز نہیں کرتی ہے جسے دن مجھے اس کا شوٹ کرنا ہوتا ہے نہ لانے کے بعد بال گیلے ہوتے ہیں اور وہ سوپنے میں ٹائم لیتے ہیں تو پھر میں اس کے بالوں میں یہ برش یوز کر لیتی ہیں اس کے صدی ہو جاتا ہے کہ بالوں میں بہت اچھا والیوم آ جاتا ہے بال سٹریٹ ہو جاتے ہیں فوراں سے ڈرائی ہو جاتے ہیں مجھے وہ زیادہ ٹائم کیلئے جو ہے نا ویٹ نہیں کرنا پڑتا کیونکہ اس کو کپڑے پہن آگے ہم زیادہ دیر ویٹ کرنے سکتے ہیں اس نے اتنی اچھلکود کرنی ہوتی ہے کہ کپڑوں کا تحس نحس مچھا دیتی ہے اور جس دن مجھے شوٹ کرنا ہونا تو پھر اس دن مجھے ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کپڑے پہنائے ہیں میں پہلے سب سے اس کا شوٹ کر لوں اس کے بعد کوئی اور کام کروں کیونکہ پھر بار بار کپڑے چینج کرنے پر بچے بہت زیادہ ایریٹریڈ ہو جاتے ہیں تو اسی طرح سے بالوں کو میں اس کے اچھے سے ڈرائی کر دیتی ہوں اندر کی طرف فولڈ کرتی رہتی ہوں آپ اپنے بالوں کے لئے یوز کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے دوسرے ڈرائیرز جو ہوتے ہیں مجھے ان کے کمپیریزن میں یہ زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ ساتھ ساتھ آپ کے بال بہت اچھے سے یہ کام بھی کر دیتا ہے اور بال بالکل سٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں سٹریٹنگ والی بھی جو ہے نا وہ فیلنگ آ جاتی ہے اس میں لائک وہ سٹریٹ سا ذرا ہو جاتے ہیں بہت اچھے سے سوفٹ سے اور والی بھی بہت اچھا آ جاتا ہے تو بس اسی طرح سے پھر منہ کے بالوں کو میں نے جو ہے نا سارا کر دیا اگر آپ لوگوں نے یہ لینا ہے نا تو اس کا لنک جو ہے میں انسٹرگرام پہ بھی شیئر کر دوں گی سٹوری ہائلائٹس میں سیف کر دوں گی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ویسے یہ بہت اچھی چیز ہے میرے در سے ریکمینڈ ہے اور بالوں کو بلکل بھی ڈیمیج ہو گیرہ نہیں کرتا کیونکہ یہ بلکل ڈائریکٹ ہیٹ نہیں بالوں کو دے رہا ہوتا قوم کے تروں آپ کے بالوں کو ہیٹ مل رہی ہوتی ہے تو پھر بالوں کو ڈیمیج ہو گیرہ بھی اتنا زیادہ نہیں کرتا تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے بال جو ہیں سیٹ ہو جاتے ہیں بڑا اچھا سا دیکھیں اس میں ویو آ جاتا ہے بالوں میں اور بال تھوڑے سے سٹریٹ بھی ہو گئے ہیں ویسے میں نہ کہ بال جو نیچے سے وہ کر لی ہیں اور اس طرح سے بالوں میں جو نا بہت اچھی سی ویوی سی فیلنگ آ جاتی ہے اور اس کی پھر میں نے بالشل بنا دی ہے تیار کر دیا یہ جی میرا کاکہ تیار ہو گیا یہ اس کا پورا ڈریس تھا یہ ڈریس جیس کی نانو نے اس کو بنوا کے دیا تھا اس کے بعد پکچر وغیرہ بنا لی تو پھر جی آئس کریم آئس کریم کی جو لالش دے دے گئے تو اس کی اچ کل پکچرز بنوانی پڑتی ہیں اور ہزار بار پوچھ رہی تھی ہے پکچرز بناتی ہوئے گی میری آئس کریم کہا ہے پھر میں اس کو پہلتی ہوں پہلے پکچر بنواؤ گی تو آئس کریم ملے گی پکچرز وغیرہ بنا لی اس کی بنا کر پھر میں جلد سے نیچے آئی پھر اس کو پہلے میں نے آئس کریم دی جو کہ اس کی ہماری جو ہے ڈیل ہوئی تھی اس کے مطابق اور پھر اس کے بعد میں نے جتنے بھی منہ کے کشنز تھے تکیے تھے صوفوں کے کشنز تھے سارے ہی میں نے باہر دھوپ پر ڈال دیئے تھے دو گھنٹے کی میں نے ان کو دھوپ ڈلوائی ہے کیونکہ بارشیوں کے بعد نمی ویسے بھی موسم اس طرح کا چپ چپ سے کر رہے تھے تو مجھے بڑا وہ الجھن ہو رہی تھی ساری بیٹریٹس وغیرہ بھی چینج کی منہ کے کارٹ کی بھی چینج کی اور پھر بھی میں نے سارے تکیے وغیرہ ہر چیز کو دھوپ لگوائی صوفے کے کشنز جو پڑے ہوئے ان سب کو بھی میں نے دھوپ میں ڈال دیا تھا دو گھنٹے دھوپ میں پڑے رہے پھر دو گھنٹے کے بعد لاکر میں نے ان کو دوبارہ سے سیٹ کیا کپڑے وغیرہ سوگ گئے تھے جو واش کیے تھے اب تھی ان کی سیٹنگ کی باری اچھا مجھے ہوتا ہے نا کہ کپڑے جیسے واش ہوئے ہیں نا ساتھ ہی فوراں کھلارا سمٹ جائے اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں نا تھوڑا آلسی پن کر جاتے ہیں آلسی پن ہو جاتا ہے کہ تھک جاتے ہیں کر کے پھر ہوتا ہے کہ اچھا یار شام کو دیکھ لیں گے یا اچھا یار صبح دیکھ لیں گے تو وہ پھر نا کام زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو اس لئے میری کوشش ہوتی ہے جیسے کپڑے واش ہوئے ہیں سارا کچھ سمیٹا سمیٹی کر دوں پھر میں نے صوفوں پر اس طرح چادریں مگرہ ڈال دی یہ میں نے صوفے جب بنوائے تھے تو مجھے سب ویسے مانا کر رہے تھے کہ یہ ہال میں نہیں چلیں گے سارا دن یہاں پر اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے بچے والا گھر ہے اور میں نے تب کسی کی نہیں سنجھ اب مجھے ان پر کپڑا ڈالنا پڑا ہے یہ اتنے زیادہ گندے ہو جاتے ہیں اور ایزیلی صاف بھی نہیں ہوتے کیونکہ کپڑا ہے اگر آپ لوگ اپنے اس طرح لیونگ روم میں یا ٹی وی لاؤنج وغیرہ میں بنوانے کا سوچ رہے ہیں تو کبھی بھی نہ بنوائیے گا ویلوٹ میں بنوائیے گا وہ ایزیلی صاف ہو جاتی ہے بہت آسانی سے اور اس کے بعد جی ریکزین میں وہ بہت اچھے سے صاف ہو جاتی ہے یہ والا کپڑے کے اگر آپ نے بنوانے ہیں تو یہ آپ لوگ صرف گیسٹ روم کی حد تک ٹھیک ہے کہ چار پنونے آئے بٹھائے تو چلو بھی ورنہ ان کا بہت حالت خراب ہو جاتی ہے اور صاف پھرنا تو انتہائی مشکل گاہ میں صاف ہوتے ہی نہیں ہے ابھی کے لئے تو میں نے ان پر ٹیمپریری اس طرح سے کپڑا ڈالا ہوا ہے کیونکہ منہ ماشاءاللہ ہر چیز کھاتی بھی تھی ہے تو پھر وہ ہر ہاتھ اس کو لگاتی رہتی ہے سوفے کو خود بھی ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ عویزلی گندہ ہو جاتا ہے تو اس لئے میں نے ان کے لئے ابھی خیر فکسنگ میں کورز بننے کے لئے دیئے ہوئے انشاءاللہ جب وہ بن کے آ جائیں گے تو پھر ان پر وہ جو ہے نہ ڈال دوں گی پھر شاید کچھ سکون ہو جائے کیونکہ پھر وہ اتار کر واش کرنے زرہ سان ہو جاتے ہیں واش کر کے انسان دوبارہ ڈال دیتا ہے تو ہم جیسے براؤن گھروں میں تو میرے خیال میں اس طرح کی چیزیں نہیں چلتی یہ جو جو بڑے ہائی فائی والے سٹانڈرڈ والے کے گھر ہوتے ہیں انہی میں اس طرح کی چیزیں چل جاتی ہیں ہم لوگوں نے کھلڑو لیو کے بیٹھنا ہوتا ہے اور کھلڑو لیو کے کھانا ہوتا ہے تو پھر یہ جو ہے نہ چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں خیر اس کے بعد میں نے گھر کی صفائیوں کے ساتھ ساتھ آج میں نے کہا کہ اپنی جو ہے نہ ویکسنگ ویرا کروالی جب آپ نے سرسرال میں ہوتے ہو تو چار لوگ ہیں درانیاں جٹھانیاں ان لوگوں کے تو بھی مزی ہوتے ہوں گے کہ ایک دوسرے کی کر لی اور جٹھانی نے دیورانی کی کر دی دیورانی نے جٹھانی کی کر دی تو میں مل جل کے نہ کام ہو جاتا ہے کیونکہ میں جب اپنے ان لاؤز میں ہوتی تھی تو پھر اسی طرح ہم لوگ کرتے ہوتے تھے شروعہ جو ہے نہ اپنی ساسوما سے کیا کریں تاکہ معاملات ذرا ٹھنڈے رہیں مزاق کر رہی ہوں نہیں ویسے میری ساسوما بہت اچھی ہے کیونکہ ہم لوگ اوڈی سے شروع کرتے ہوتے تھے پہلے ان کا فیشل کر دینا اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے فیشل جو ہے نا کرنے تو پھر وہ نا موسم بہت ٹھنڈا رہتا ہے گرمہ گرمی موسم میں نہیں پھیلتی تو اس طرح آپ لوگ بھی کر لیا کریں ایک دوسرے کے کر کے گھر میں بھی آسانی سی ہو جاتی ہے اگر آپ خود اپنی کرنا چاہ رہے خود کر لیں پر آج جو میں نے جو ہے پھر اپنی جو ہے سروس لیسٹے میں ورمینہ کو سلا دیا تھا سلانے کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا ریلیکس فیل کیا اور تھوڑی بہت اپنی بھی ساتھ بھی کلیننگ کی اور یہی دیجئے آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی